دوستو میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ کی وجہ شہرت ان کا جماعت اسلامی میں گران قدر خدمات کا سر انجام دینا ہے آپ رحمت اللہ علیہ 1944 جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل 1966 سے 1971 تک مغربی پاکستان کے امیر اور مرکزی نائب امیر اور پھر نومبر 1972 سے اکتوبر 1987 تک امیر جماعت اسلامی پاکستان رہے میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ 1940 کے اس ترجمان اور قرآن کے متلاشی تھے جسے مستری محمد صدیق مرہوم سے لے کر انہوں نے پڑھا اور سید مدودی رحمت اللہ علیہ سے لگاؤ پیدا کر کے 1941 میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی سچ تو یہ ہے کہ میاں تفیل محمد حنیفاً مسلماً اور رجالاً صالحاً تھے عباد الرحمان تھے ان پر سبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا ان کی زندگی ان کی دعوتی سرگرمیاں وجہ آمین اکسل مدینہ تھی رجل یسعہ کا تصویری پیکر تھی وہ حقیقی معینوں میں نفس مطمئنہ تھے جن کا بارے گاہی الہی میں عزلی و عبدی شان کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے وہ موسم باہر کے پہلے پھول تھے وہ سید مدودی رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی دنوں کے رفیق تھے وہ اس کافلہ راہ حق کے ہدا خان تھے جس نے آلہ منزلوں کی طرف سفر شروع کیا تو ان کے راستے کانٹوں سے بھر دئیے گئے اس ابتدائی دور کے تحریکی گرانوں کے حالات ایک جیسے تھے میاں صاحب نیا مدرسے کے سرورٹ کوارٹر میں رہتے تھے میاں صاحب کی اہلیہ بچوں کے کپڑوں حد تک ان کی پتلونوں کو خود سلائی کرتی تھی ان کے گھر میں چینی کا کوئی برطن نہیں تھا مٹی کے برطنوں میں مہمانوں کو چائے کھانا پیش کیا جاتا تھا اور کھانا بھی بہت سادہ ہوتا تھا میاں صاحب کی ساتھی کی یہ مثالیں لوگوں کے لئے مشل راہ بن گئی اور نہ جانے کتنے تحریکی گھرانوں کو انہی مثالوں سے تقویت ملتی رہی موازی سامین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ نومبر انیس سو تیرہ میں مشرقی پنجاب کی ریاست کپور تھلا کے ایک گاؤں سفدرپور ارائیاں کے ایک کاشتکار مذہبی رجان رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والی سکول میں مولم ہونے کے ساتھ کاشت کاریبی کیا کرتے تھے میاں صاحب اپنے بہن بھائیوں میں بڑے تھے پرائمری تک تعلیم اپنے گاؤں کے سکول سے جبکہ میڈل قصبہ نیڈالا کے سکول سے کیا میٹرک کا امتحان کپور تھلا کے رندیر ہائی سکول اور ایف ایسی رندیر انٹر کالیج کپور تھلا انتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا لاہور کے گورنمنٹ کالیج سے ریاضی اور فیزکس کے ساتھ بھی ایسی آنرز کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور کالیج لاہور سے ایل ایل بی انیس سو سینتیس میں دوسری پوزیشن حاصل کی سابق چیف جسٹیس آپ پاکستان محمد منیر آپ کے استازہ میں سے تھے ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ نے جلندر میں شیخ محمد شریف بعد ازاں سپریم کورٹا پاکستان کے جج کے ہمرا وقالت شروع کی ایک سال تک ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد آپ نے کپور تھلا منتقل ہو کر وہاں اپنی ازاد وقالت کا آغاز کر دیا آپ ریاست کپور تھلا کے پہلے مسلمان ایل ایل بی وکیل تھے سید ابوالعالی مدودی رحمت اللہ علیہ کے جاری کردہ رسالے ترجمان القرآن کے مستقل کاری تھے جب جماعت اسلامی کا تاسیسی اجتماع مقرر ہوا تو آپ نے اجتماع میں شرکت کی اور اپنی خدمات جماعت کے لیے وفق کر دیں جماعتی ضروریات کے پیش نظر 21 جنوری 1942 کو آپ نے وقالت ترک کر دی تجارت کو ذریعہ معاش بنایا بقول میاں صاحب کے یہ عرصہ معاشی سکتی مگر روحانی سکون سے گزرا اس وقت کے امیر جماعت اسلامی لاہور ملک نصراللہ خان کی تجویز آپ کو کیم مقرر کر دیا گیا اور آپ نے 17 پلے 1944 کو دار اسلام پہنچ کر جماعت کے کام کا چار سمحال لیا کیم جماعت بننے کے بعد آپ نے تنظیمی امور کی طرف خاص توجہ دی ارکان جماعت کو فعال کیا اور ارکان و اکار کنان سے رابطے اور دعوت و تنظیم کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کے لیے ہندوستان بھر میں دورے کیے اس دوران آپ مذہبی و سیاسی رہنمائوں سے ملاقاتیں کر کے ان تک جماعت کی دعوت پہنچاتے جماعت اسلامی میں نمائی مقام رکھنے کے سبب متعدد بار پابندے سلاسل ہوئے مگر پہلی گرفتاری اسلامی نظام کے نفاظ کی تحریک میں بھرپور حصہ لینے کے باعث چار اکتوبر انیس سو اٹالیس کو آپ کو گرفتار کر کے قصور جیل منتقل کر دیا گیا جبکہ چودہ اکتوبر کو آپ کو قصور سے ملتان جیل بھیج دیا گیا اپریر انیس سو پچاس میں نظر بندی کی مدت میں توسی ہوئی لیکن اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کسی شخص کو اٹھارہ ماہ سے زیادہ قیعت نہیں رکھا جا سکتا چنانچہ اٹھائیس میں کو آپ کو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ملتان سے رہا کر دیا گیا جیل میں قیعت کے دوران آپ نے سید مدودی سے سورہ یوسف سے سورہ ناس تک قرآن مجید سبکن پڑا حدیث کی مشہور کتاب موتہ امام مالک معمتن سبکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے پڑی اور انہی سے اس دوران عربی زبان سیکھی میاں صاحب نے 1965 تک قیم جماعت کی حیثیت سے خدمات انجام دی جنوری 1966 میں نائب امیر جماعت کی ذمہ داری پر فائز ہوئے اس دوران آپ جماعت اسلامی مغربی پاکستان کے امیر بھی رہے جبکہ متعدد مرتبہ آپ نے سید مدودی کی جنگہ قائم مقام امیر کے فرائض انجام دیئے 1965 میں جوائنٹ اپوزیشن سی او پی کا قیام عمل میں آیا تو میاں صاحب اس کے مرکزی رہنماؤں میں سے تھے عوام میں جمہوری شعور پیدا کرنے اور ملک میں جمہوریت کے حق میں ایک مضبوط تحریک چلانے کے لیے آپ نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشرقی و مغربی پاکستان کا دورہ کیا اس تحریک نے ملک میں پہلی مرتبہ ایوب خان کی ڈکٹیٹر شپ کو چیلنج کیا بعد ازا میاں صاحب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اور ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی ڈیک میں جماعت کی طرف سے نہایت فال کردار ادا کیا انہی تحریکوں کا نتیجہ تھا کہ انیس سو نتر میں ایوبی آمریت ختم ہوئی اور انیس سو ستر میں ملک میں پہلے عام انتخابات ہوئے جولائی اگست انیس سو اکتر میں جب مغربی پاکستان سے کوئی لیڈر مشرقی پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں تھا میاں صاحب نے مشرقی پاکستان کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو اتحاد اور اسلامی بہیچارے کا پیغام دیا نومبر انیس سو بہتر میں آپ نے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کا حلف اٹھایا امیر جماعت بننے کے بعد آپ نے تربیت گاہوں کے ذریعے جماعت کے بنیادی لیٹریچر سے تجدید کی مہم شروع کی کارکنان کی تربیت اور قیادت سے براہ راست رابطے کے لیے مرکز میں مہانہ دس روزہ تربیت گاہ کا احتمام کیا اس طرح پورے ملک میں قرآنی حلقوں کا نیا سلسلہ شروع کیا اور کم از کم تین ہزار مقامات پر یہ حلقہ ہے درس قائم ہوئے مارچ انیس سو تیاتر میں اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل متحدہ جمہوری محاز یو ڈی ایف کے قیام میں میاں صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا محاز کی مسلسل جدو جہسے قوم کو انیس سو تیاتر کا متفقہ آئین نصیب ہوا جنوری انیس سو ستتر میں پاکستان قومی اتحاد پی این اے کے قیام میں بھی آپ نے قلیدی رول ادا کیا آپ کی امارت کے دوران جب روس نے دسمبر 1989 میں افغانستان پر قبضہ کیا تو آپ نے اس کو دفاع پاکستان کی جنگ سمجھتے ہوئے افغانوں کا ساتھ دیا میاں صاحب نے اکتوبر 1987 تک امیر جماعت کے فرائض انجام دیئے امارت سے فارغ ہونے کے بعد ادارہ معرف اسلامی منصورہ کے جیئرمین اور عالمی مساجد کونسل کے رکن کی ذمہ داریہ ادا کرتے رہے آپ کی تصنیف میں دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات دعوت اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض اردو ترجمہ کشف المہجوب اور سید علیہ جویری متعدد مقالات اور پمفلٹ شامل ہیں آپ نے 1969 میں اسلامی پبلیکیشنز کی بنیاد رکھی اس ادارے کا مقصد اسلامی و تعمیری لٹریچر کی تجارتی بنیادوں پر اشاعت کا احتمام کرنا تھا دوستو میاں صاحب کو اچھرا کے بزاروں میں پیدل چلتے لوگوں نے بار بار دیکھا وہ رحمان پورا سے تنہا پیدل چلتے زیلدار پارک میں روزانہ آتے تھے ان کا یہ معمول اس وقت بھی رہا جب 1970 کے الیکشن میں اسی علاقے سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے امیدواروں کے کروفر اس زمانے میں بھی ہوتے تھے لیکن میاں صاحب کی مہم گاڑیوں خوشامدی اور مسلح محافظ کے بجائے تقویہ اللہ اعلی نظریات اور اسلامی نظام کے لئے تڑپ رکھنے والے بیلوس کار کنان کے سارے چل رہی تھی اگرچہ میاں صاحب بھاری ووٹ لینے کے باوجود الیکشن تو نہ جیس سکے لیکن چہرے پر شکست خوردگی کا ایک معمولی سا نقش بھی نہ تھا اور وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے وہ جام منصورہ میں سب سے پہلے آتے اور سب سے بعد میں جاتے زہر کی نماز کی بارہ رکاتے اور عشاء کی پوری سترہ رکاتے ادا کرتے نماز تراوی پوری بیس رکاتے مسلسل کھڑے ہو کر پڑتے ان کے اس معمول میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا بھڑاپے اور بیماری کے باوجود اسی ذوق و شوق سے مسجد میں آتے رہے حتیٰ کہ آنکھوں کی بنائی چلی گئی تب بھی انہوں نے میاں حسن فاروق کے ہمرا مسجد آنے کا اپنا معمول ترک نہ کیا جس رات ان پر برین ہیمریج کا حملہ ہوا اور وہ بہوشی کے عالم میں اسپطال پوچھائے گئے اس رات بھی وہ نماز مغرب اور نماز عشاء مسجد میں باجماعت ادا کر کے گئے تھے جب بھی کسی نے کہا کہ میاں صاحب آپ سنت و نفیلی بیٹھ کر پڑھ لیا کیجئے تو ان کا جواب ہوتا کہ جب میں ساری نمازیں کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہوں تو یہ اللہ کریم کی ناشکری ہوگی کہ میں بیٹھ کر ادا کروں آنکھوں کی بنائی چلے جانے پر کسی نے تاثر کا اظہار کیا تو انہوں نے جملہ کارتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے 93 سال تک مجھے بسارت کی نعمت عطا کی اب بنائی چلی گئی ہے تب بھی اس کا شکر ہے وہ بلا شبہ رخصتوں کے طلبگار نہیں عظیمتوں کے متلاشی تھے ان کے بڑے بیٹے میاں حسن فاروق بتاتے تھے کہ میں ایک زمانے میں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لئے بیتاب تھا انہوں نے مجھے توجہ دلائی کہ جتنی تڑپ کا مظاہر تم اپنی دنیا بنانے کے لئے کر رہے ہو کبھی اتنی تڑپ علم دین حاصل کرنے کے لئے بھی اپنے اندر پیدا کرو وہ ہمارے زمانے میں رہے لیکن وہ ہمارے زمانے کے نہیں تھے وہ تاریخ کی کتابوں سے نکل کر آئے تھے اور ایک عظیم و شان تاریخ بنا کر پھر تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن گئے معادی سامین اکرام میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ چوبی جون دو ہزار نو جمعہ رات کی شب لاہور میں انتقال کر گئے تھے ان کی عمر پچانوے برس تھی میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ کی وفاة سے پندرہ روز قبل دماغ کی شریعان پھٹ گئی تھی جس کے بعد انہیں شیخ زید ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا جہاں وہ جمعہ رات کی شب اپنے خالق حقیقی سے جاں ملے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیو ناصی رو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خراب ہیا تو ہم اس کو دون کر پائیں گے شکریہ موسیقی